اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بجوک کے ورک پرمٹ ویزا کے لیے جو سوالات انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں ان کی تیاری کر رہے ہیں ہم میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتا دیئی تھی کہ انٹرویو ہوتا کیا ہے کس لیے لیے جاتا ہے اور سوالات کس طرح کی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ کو کنفیوز کر سکتی ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کوشش کیا ہے کہ وہ میں کلیر کروا دوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں پھر اس ویڈیو پہ آئیں تاکہ آپ کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے پانچ سوالات کیے تھے آج چھٹے سوال سے بات شروع کرتے ہیں چھوٹا سوال جو ہو سکتا ہے انٹرویو آپ سے پوچھے کہ where are you going to live آپ کہاں جا کے رہیں گے آپ یوکے میں جہاں بھی آپ کہاں جا کے رہیں گے آپ کے کوئی بھی انٹرویو مطلب ہے کسی بھی کنسپٹری کے لیے دے رہے ہیں تو وہ یہ عام طور پہ سوال پوچھتے ہیں یہاں سے مراد جو پوچھ رہا ہے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کس سٹی میں جا کے رہیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پر کس آپ کی جو ریزیٹنس ہے جو اڈریس ہے رہائش کا وہ کونس ہے عام طور پر ویڈیوزے والا بھی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ سوالات کی جاتے ہیں ویڈیوزے میں کہ آپ کہاں جا کے رہیں گے تو وہاں ہوتل کی بوکنگ عام طور پر ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ میں اس ہوتل میں جا کے اتنے دن سٹیک کروں گا اور اس کے بعد اگلے ہوتل پر جاؤں گا یا میرا گرشتہ دار ہے میں وہاں جا کے رہوں گا تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی جو ریزیڈنس ہے وہ کس شہر میں ہے اور کس کے پاس ہے آپ اپنے بھائی کے پاس رہیں گے یا جو آپ کے امپلوئر ہے جو آپ کا بوس ہے اس نے آپ کو رہائش پروائیڈ کی ہے کمپنی کا دی ہے گورنمنٹ کا دی ہے تو یہ آپ کو اس کا ایڈریس پورا پتہ ہونا چاہیے ساتھوں کو ایسن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ یوکے کیوں جانا چاہتے ہیں بہت ساری کنٹریز میں آپ اور بھی جا سکتے ہیں آپ پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن آپ کا مقصد کیا ہے یوکے میں جانے کا تو آپ کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں want to earn money that's why i want to go to UK آپ اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں because UK is an English country that's why i like it and i have no issue with the English language that's why i want to go to UK and do some work there اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو تنہائی ہیں وہ اچھی ہیں زندگی اچھی ہے وہاں کے لوگ اچھے ہیں آپ چاہے جھوٹ ہی بول رہے ہوں لیکن آپ نے کوئی نہ کوئی اس کو reason ایسا solid دینا ہے آپ کہہ دیں کہ وہاں کے لوگ اچھے ہیں قانون اچھا ہے تو میں satisfy ہوں وہاں سے وہاں کی زندگی سے اس وجہ سے میں وہاں جانا چاہتا ہوں میں اس کی explore کر سکتا ہوں job opportunities وہاں زیادہ ہیں میں وہاں business کر سکتا ہوں لیکن ابھی آپ کیونکہ work music کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ میں یہ بتانا ہے کہ وہاں job opportunities اچھی ہیں اور میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں وہاں کا محول اچھا ہے تو یہ بہتر رہے گا کہ میں UK میں جاؤں اگلا جو سوال ہوگا سوال نمبر آٹھ وہ یہ پوچھ سکتا ہے how long do you want to stay there آپ کتنا عرصہ وہاں رہنا چاہتے ہیں یا how do you yeah how long do you plan to stay there کیا آپ کا plan کیا ہے وہاں رہنے کا کتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے تو پہلی بات ہے جو آپ کا جو ویزے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا دو سال کا یا تین سال کا تو آپ وہ بتا دیں اگر وہ نہیں بتا سکتے تو بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب تک میرا وہاں کام ہے as far as i have worked there i will stay جب تک میرا وہاں کو کام ہے جو بھی میں job کر رہا ہوں تب تک میں وہاں رہا ہوں گا اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا تو اس طرح کا اپنے معقول جواب دینا اس طرح کا جواب نہیں دینا کہ جس سے آپ یہ جواب دے دیں for example اگر آپ کا پانچ سال کا ویزہ اور آپ کہتے ہیں جی میں نے پانچ مہینے وہاں رہنا ہے وہ واپس آ جانا تو پھر بھی وہ آپ کو ویزہ نہیں دیں گی کیونکہ ان کا یہ last ہے ایک بندہ انہوں نے hire کیا پاکستان سے بلائے اور وہ پانچ مہینے بعد ہی واپس جانا چاہ رہا ہے تو پھر دوبارہ سن کو بندہ ایک چاہیے ہوگا وہ کہیں اور سے بلائیں گے اس کے لئے سارا process نیا کریں گے تو یہ ان کے لئے مسئلہ بنے گا اس لئے آپ جو آپ کو اگر exact پتا ہے آپ کی duration ویزے کی کتنی ہوگی تو آپ تو اس کے مطابق بتائیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کا بتائیں کہ جب تک میری وہاں جاب ہے تو تب تک میں وہاں رہوں گا اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا واپس آنے کا لازمی کہنا ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں ہی سیٹل ہو جاؤں گا وہاں ہی سب کچھ کروں گا بچے بھی وہاں لے جاؤں گا تو پھر بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ پیچھے سے کٹ آف ہوگا یہاں آ جائے گا کل کو ہم پہ بوجھ بنے گا اس کے بچے بھی کیونکہ جتنا مرضی وہ اچھے ہو لیکن وہ ان میں یہ ہے کہ پھر بھی یہ لوگ پھر پیچھے جائیں اپنے جہاں کا ان کا اوریجن ان کو وہاں جانا چاہیے تو یہ انٹرویو میں بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا پیچھے جو ٹائز ہیں وہ مضبوط ہونی چاہی ہیں کہ میرے والدین ہیں میرے بہن بھائی ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ دوں کرسن نمبر نائن ہے آگے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی لے کے آئیں گے یہاں جی فیملی سے مراد جو عام طرح پر وہ لیتے ہیں وہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہوتے ہیں اس سے باقی لوگ نہیں ہوتے آپ کے بہن بھائی دوسری اور ماں باپ نہیں ہوتے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ it depends if in the future i think that it is better for my family and for me then i can bring my family otherwise i will not bring them it depends all on situation and all on circumstances اس طرح کی آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ حالات و واقعات پر منصر ہے کہ کس طرح کی حالات و واقعات ہوتے ہیں میری جواب کس طرح کی رہے گی مجھے یوکے پسند بھی آتا ہے کہ نہیں تو میں اس حساب سے دیکھوں گا کہ اپنی فیملی کو لے کے ہوں یا نا question number ten what is your salary salary عام طور پر پتا ہوتا ہے اس کے لیے عام salary تنہار کی بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے wage کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے wage بھی salary ہوتا ہے آپ کی مزدوری ٹھیک ہے آپ کی کتنی ہے salary salary کتنی ہے تو اس کا بھی آپ نے آپ کو پتا ہونا چاہیے they will give me ten pounds for one hour and they will give me one hundred pounds for the day اور جو بھی آپ کی salary ہے آپ کو پتا ہوگا آپ کے consultant کو پتا ہوگا تو آپ نے اس سے بات کر لینی ہے اور اسی recording آپ نے بتانی میری salary کتنی ہوگی اس کے آگے جو سوال ہے وہ ہوگا who is your boss boss پوچھ سکتے ہیں employer پوچھ سکتے ہیں یہ الفاظ ہیں یہ change ہو سکتے ہیں owner پوچھ سکتے ہیں آپ کی جو company کا وہ کون ہے یا آپ کا جو بھی آپ کو وہاں accommodate کر رہا سارا کچھ آپ کا جو مالک ہے وہاں company کا کچھ بھی اس کے لیے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا نام کیا ہے کون ہے وہ کیا کرتا ہے کس فیلڈ سے بلانگ کرتا ہے اس کے بارے میں جتنی معلومات ہو سکتے ہیں آپ لے لیں آخری سوال ہے اس کی ویڈیو کا what is your work address job address یہ وہ ڈریس ہوتا ہے جہاں جا کے آپ کام کریں گے اپنے home ڈریس residential ڈریس جو ہے نا یہاں وہ نہیں بتانا یہ آپ کو ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ڈریس ہے home ڈریس یا residential ڈریس وہ ہے جہاں آپ نے جا کے رہنا ہے وہ آپ کا ہوتل بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا رشتہ دانوں کو گارہ ہو سکتا ہے وہ company کا گارہ ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کا work ڈریس ہے وہ وہ ہوگا جہاں جا کے آپ کام کریں گے آپ کا کسی قسم کا بھی ویزا جو ہے company کا یا جس company میں آپ نے جانا ہے تو آپ نے وہ بتانا ہے اس کا جو ڈریس ہوگا دونوں ڈریس کو آپ نے ایک جیسا good moon نہیں کر دینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈریس سیم ہو آپ جہاں جا کے رہ رہے ہیں وہیں آپ کا کام ہو یعنی ایک ورکشاپ میں آپ کام کر رہے ہیں اور اسی ورکشاپ میں آپ کام کرکس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کا work ڈریس بھی وہ ہوگا اور home ڈریس بھی ہوئی ہوگا تو آج کے لیے یہ کافی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ